احمد بن رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ ہو کے آئے بغداد میں آپ نے اپنے خادم سے فرمائے لے ایک آنہ لیا بغداد کے چونک میں جامعہ مسجد کے پاس ایک آنے کی دال لیا سستائی کے زمانے تھے تین شاہ ریڈیاں جیسے ریلوے لائن کے پاس سٹیشن کے پاس سٹاپ پر اڈے پر لوگوں کی رہ گزر کے پاس ریڈیاں کھڑی ہو جاتی ہیں ابھی عام کا ریڈ دو سو دھائی سو روپے شام کو دھائی سو روپے کے دو کلو دھائی سو روپے کے بھائی دھائی کلو یہ باز لگے گی ساتھ والا کہے گا تین کلو اس کے ساتھ والا کہے گا چار کلو میرا بگ جائے احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے دال لینے کے لیے بھیجا تین چار ریڈی والے پاس کھڑے تھے ایک کہنے لگا ایک آنے کا ایک چمچہ ملے گا دوسرا کہنے لگا دو ملیں گے تیسرا کہنے لگا تین ملیں گے چوتھا کہنے لگا چار ملیں گے اللہ اکبر میرے عزیزو خاتم کو لالت آ گیا کہنے لگا آج تو انگلیوں سے دال چاٹیں گے چمچے سے کھامیں گے کہنے لگا حضرت جی ایک آنے کے جات چار چمچے ملے وہاں سے دال لے کے آ گیا احمد بن حمبر رحمت اللہ لے کے سامنے دال رکھی پیالا کنارے تک بھرا ہوا تھا آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا فرمایا اللہ اکبر لینے والے کو بھلے کا ہو گیا یہ دینے والے کو کوئی 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 بات بھول گئی کہا نا جی نا کمپیٹیشن چل رہا تھا ایک قیرہ تھا ایک آنے کا ایک دوسرا کہہ رہا تھا دو تیسرا کہہ رہا تھا تین چوتھا کہہ رہا تھا ایک آنے کے چار چمچے میں اس سے لے کے آئے جس نے ایک آنے کے چار چمچے دیے فرمایا کل تو ایک آنے کا ایک چمچہ لے کے آیا تھا آج چار کیسے دے دیے لگتا ہے میرے مسلمان بھائی کو وہ میرے عزیزو خادمی ریڈی والے کے پاس گیا انہیں کا وقت کے امام نے یوں کہہ دیا خجاجہ وقت کے امام کو کہہ دے میں نے نقصان نہیں پہنچایا میں نے توبنی خوشی سے دے دیا پھر میں رب اکبر کی قسمی سے گھر کی دلیز پارنی ہونے دوں گا بغداد کی جامعہ مسجد کے پاس جا کر اعلان کر دیں احمد بن حمل کو بھوک لگی تھی احمد بن حمل نے اپنے خادم سے کہا تھا ایک آنے کی دال لیا وہ مسلمانوں میں کمپیٹیشن چل رہا تھا ایک آنے کے دو تین چار چمچے بھک رہے تھے میرا خادم اس دکان سے مال لے کے آیا جا ایک آنے سے چاہ ایک آنے کے چار چمچے ملے یہ دال کے تین چمچے ہیں مسلمان بھائی کو نقصان پہنچا کے لے کے آیا احمد بن حمل اعلان کرتا ہے اوہ بغداد کے غریب و فقیر و آؤ امام احمد بن حمل کی طرف سے صدقہ لے جاؤ خادم کہنے لگا رات عشاء کی نماز کے بعد میں نے اعلان کیا فجر کی نماز کے بعد دن نکل آیا وہ دال والا پیالہ لینے کے لیے کوئی یتین بھی نہ آیا یہ وہی احمد بن حمل رامت اللہ لے فرمایا جنہیں خواہ میں ایک مردبہ نہیں دو مردبہ نہیں تین مردبہ نہیں سو مردبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے سو مردبہ آج میرے عزیز و ریڑی والے کا نظام علیدہ گوشت والے کا نظام علیدہ جہاں آنکھ پھری جہاں گاہ کو باتوں میں لگایا ڈنڈی مارنے میں دیر نہیں کی کپڑے والے نے بھی کسر نہ چھوڑی سب کی بات نہیں کرتا سوتے والے نے کسر نہ چھوڑی اللہ اکبر پھر پرچی بھیج بھیج کے دعا کر رہے مولی صاحب دعا کرو اللہ مجھے مدینہ کی حاضری مل جائے سیدنا بلال حبصی رضی اللہ تعالی نو بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خجوریں جھولی میں ڈال کے لائے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خجوریں رکھ دی کہ کملی والے آپ خجوریں نوز فرمائیے آپ نے ورمائے بلال میں مدینہ کی مارکیٹ میں گیا تھا مجھے کہیاں سے خجوریں نہیں لے کے آئی باہر سے کوئی آئے کوئی تاجر لے کے آیا کہ نہیں جی آج تو میں اپنی کاریگری دکھا کے آیا میں تو ہنرمندی اکلمندی دکھا کے آیا آپ نے فرمائے بلال کیا فرمائے آوازیں لگ رہی تھی خجوریں لے لو خجوریں لے لو میں نے ایک دکندار سے چھا بڑی فروز سے ایک ریڈی والے سے میں نے خجوریں لے لی وہ خجوریں جب میں نے لے لی تو اس میں چھوٹی بڑی خام حال سارا دے دیا میں نے کھری کھری اپنے پاس رکھ لی جتنی چھوٹی خام مال تھا میں نے ساری واپس کر کے نویل اس سے لے لی اچھی لے لی آپ نے یوں کر کے خجوروں کو دکھیل دیا آپ نے فرمائے بلال تو بھی نہ کھا مجھے نہ کھلا یہ جو خجوروں کا سودا کر کے آیا ہے سرسر سود کا سودا کر کے آیا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سود کیسے ہو گیا فرمایا آہ میں تجھے محمدی طریقہ بتلاو مسلمانوں کی خرید و فروت کا میں تجھے طریقہ بتلاو پہلے تنہیں خجوریں لے لی اس نے پیسے ان خجوروں کے لے لیے جو تجھے پسند آئی وہ نکال لیتا جو تجھے پسند نہیں تھی وہ اس کو بیچ دیتا اس کے جتنے پیسے ملتے ہیں پھر اس سے دوسری خجوریں لے کے آتا بلال میں تجھے بھی کھلاتا میں محمد حسین حسن کو بھی کھلاتا اور خود بھی وہ خجوریں کھاتا یا تو یہ ریڈی والا بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا اللہ اکبر میرے تیرے جیسا دکان پہ چلا گیا رانا جی آگئے مولوی جی آگئے ماں شاہ اللہ حکم فرماؤ دیکھو جی ماں شاہ اللہ کیسا مال پڑھے آجی کیا بھاؤ ہے آجی آپ سے کیا بھاؤ کرنا یہ تو ریڈی آپ کی ہے اللہ اکبر ایک چارہ ایک سارا دل دھیاری کرنے والا تگاری اٹھانے والا اللہ اکبر سات سات مایوس بچوں کا غریب وہ غریب بچوں کا باپ کھڑا تھا وہ دیکھنے لگا حاجی صاحب کا کردار ایسا رانا سام ملک صاحب کا کردار ایسا اتنی گفتگو کے اندر شاہست کی اور پیار ہے اللہ اکبر اپنا سمجھ کے مال دے رہے جب میرے جیسے نے مال لے لیا تو کہا حضر جی تھیلیت آ پریسان نہ ہو گرمی میں تھیلہ کان لے کے جاؤ گے ابھی میرا بچہ ہے میں تھیلہ بجوا دوں گا آجی پیسے کتنے آجی چھوڑو جی آج میری طرف سے کھالو کرتے ہیں نا بھائی آج میری طرف سے کھالو اوہ نہیں نہیں تیرے پیسے میری جیم میں کل آ جائیں گے اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ غنی تھوڑی دیر میں وہ حاجی صاحب سمان لے کے چلے گئے ایک غریب کھڑا تھا کہا اوہ بھائی میں نے چار کلو نہیں لینا میں نے پانچ کلو نہیں لینا مجھے ایک کلو دے دے آٹھ دن ہو گئے میرے بچے کہتے ہیں اب آم کب لائے گا کب لائے گا کبھی تنخواہ دھیاڑی ملتی ہے گھی ہے تو چننی کوئی نہیں چننی ہے تو گھی کوئی نہیں آج پیسے جوڑ جوڑ کر آج میرے پاس اللہ اکبر ایک کلو عام کے پیسے بچے جب اٹھا اٹھا کر دائیں بائیں میرے عزیزو داغی مال عجیب مال دے دیا اس نے یوں کر کے ہاتھ پہ رکھا کہ لگا مالک تیری بے نعزاز نے تیری بے نعازی کیسی ایسوں کو بھی دور جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے جو بندہ اپنے نام پہ لے کے گیا اسے ایسے دیا اور جو بندہ تیرے نام پہ لے کے گیا اسے ایسا دے دیا دیکھ اللہ تیری کیسی بے نعازی کیا چلنی رہا بزاروں کے اندر جھوٹ برما بنی کہتے جھوٹ نہ بولو قسم نہ اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتا بیکنے پر قسم اٹھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کیا چیز یہ چیز کل کی باسی ہے اسے تازہ تازہ کہہ کر اپنے ایمان کو کمزور کرنے کی اور نیکیوں کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے اگے ایمان پلے کوئی نہیں اگے میرے عزیزو اللہ اکبر کوئی مزاج کوئی نیکی پلے کوئی نہیں سارے دل کی نمازیں سارے دل کی تسبیحات روزہ شام کو چائے والے اڈے پہ بیٹھے کسی ہوتل پہ بیٹھے بھائی کو نہ چھوڑا پروسٹی کو نہ چھوڑا کوئی ماں بین محلے کی پاس سے گزر گئی اسے نہ چھوڑا غیبت کرنی شروع کر دی غیبت ہے کیا اوہ جی میں تو یہ کری تھی شکل لگایا تھا میں نے میں نے شکل غیبت ہے کیا عبدالحنان کی وہ بات جو عبدالحنان کے سامنے کرے عبدالحنان کو وہ بری لگے وہ بات میں ریپیٹ پیچھے کرنا وہ غیبت ہے اور یہ ایسا کڑوا بولے میں نہیں آپ نہیں وقت کا غوث کتب عبدال نہیں ام المؤمنین سیدہ عشاء رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امہ جان کا قدر چھوٹا تھا امہ جان کے پاس امہ جان کے ساتھ ازواج متارہ سوکنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں امہ صفیہ یا حفظہ پاس سے گدری تو امہ عشاء نے یوں کر کے اس حرہ کر دیا اور کہہ دیا دیکھ چھوٹے کدوہ لی جا رہی ہے رحمت عالم کیوں کر کے نگاہ پڑی فرمایا عشاء تو نے ایسا بول بول دیا یہ ایسا کڑوا بول ہے اگر یہ تیرا بول دنیا کے پانی میں گرا دیا جائے ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے بندے کی غیبت کی وہ معاف نہیں ہوگی جب تک غیبت جس کی کی اسے جا کے معافی نہ مانگ لے بھائی اللہ کے واسطے میں نے تیری غیبت کی تھی یہ وہ عمل ہے جو حج کو بھی کھا جائے گا نمازوں کو بھی کھا جائے گا روزے کو کھا جائے گا میرے بابو مفید مشہرہ دے کے جا رہا ہوں ورنہ خدا پاک کی قسم فرشتے قبر میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے قیامت کی اللہ رحمت کیلوانی چادر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے حضور شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جس جس کے گلے کیے جس جس کی غیبت کی جا کے معافی مانگ لو مولی صاحب اگر وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا اگر وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں کس سے معافی مانگو فرمائیں اس بندے کے لیے اپنی زبان سے اتنی استغفار کر اتنی معافی مانگ تجھے یقین ہو جائے میرے معافی مانگنے پر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور بہتان کیا ہے میرے اندر برائی کوئی نہیں میرے اندر برائی کوئی نہیں وہ میری طرف بہتان باندیا گیا فرمایا اللہ اکبر یہ بہتان ہے عذیبت یہ تو خدا کے واسطے مسجدوں کے اندر یہ بات عام ہے درباروں کے اندر بات عام ہے میرے عزیزوں دکانوں کے اندر یہ بات عام ہے اور ہماری ماں کے تو دونوں ہماری بہنوں بچیوں کے تو ہاتھ اس کے اندر لگے ہوئے کس کے برکے پہ اٹیک ہے کس کی چادر پہ اٹیک ہے کس کے چیرے پیٹھے کے اللہ کی قسم یہ ایسا کڑوا گناہ ہے جو انسان کی زندگی کی ساری اچھائیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے توبہ میں بھی کروں توبہ آپ بھی کریں سارا مجمع مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ سارا مجمع مل کے کہہ یا اللہ میری توبہ اللہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا آپ کپڑے میں کون سا رنگ پسند کرتے تھے ہر قسم کا کپڑا پہن سکتے ہیں کالے رنگ کا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں لیکن پھر یہاں معذرت کے ساتھ ارض کروں گا محرم کے وہ دس دن جس میں کالے کپڑے کی پہچان صحابہ کی گستاخی میں ہو جائے تو محرم کے دس دن پہننے کی اجازت نہیں باقی کپڑا پہن سکتے ہیں پیلے رنگ کا پہن لیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کے کپڑے کو پسند فرمایا حضرت قاری محمد قیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمی دار علوم دیوبن فرمایا کرتے تھے وہ لوگوں سفید کپڑا پہننا کرو سفید کپڑا الڈی سے پاک میں آیا جب تک سفید کپڑا تن پہ رہتا ہے یا لوہ کا ذکر کرتا رہتا ہے جب ذکر کپڑا میلہ ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے سفید کپڑا ایک دن تک زیادہ صاف رہتا ہے پھر وہ گندوں میں کند مہلے کپڑوں میں آ جاتا ہے اس لئے مشین کے اندر کپڑے ڈالنے والیاں اس لئے مشین کے اندر کپڑے دھونے والیاں سفید کپڑوں کے دھونے میں دیر نہ کیا کرے جب تک یہ گندہ رہے گا اللہ کا ذکر نہیں کرے گا جب یہ صاف ہو کے اجلا ہو جائے گا یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جائے گا یہ پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے چلتا پانی جب تک چر رہا ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے جب پانی اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پانی کو روک دیتا ہے پھر اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر باس آنے لگ جاتی ہے یہ درخت بھی اللہ کی مخلوق ہیں جب تک یہ آباد ہے جب تک یہ سرسوش آداب ہے اس وقت یہ اللہ کا ذکر کرنے ہیں جب یہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں تو پھر عزیزو ٹینئر رہ جاتی ہیں ہر رنگ کے پتے کو اللہ اجار دیتا ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے سوائے حضرت انسان کے اب میرے عزیزو آپ یہاں کے بیٹھے ہو آپ کے آنے کا مقصد ہے آپ کس لیے آئے ہو بھائی محمد شاہد صاحب کے بھائی محترم کے صالح صواب کے لئے آئے ہو میرا آنے کا مقصد دکان پہ جاؤں گا اس کا علیہ دا مقصد رقبے پہ جاؤں گا مربے پہ جاؤں گا اس کا علیہ دا مقصد گھر میں جاؤں گا اس کا علیہ دا مقصد اول تو میں نے گھر جانا چھوڑ دیا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پہ پھٹ پڑ گئی دکان کو وقت دیا دکان عباد ہے بزار کو وقت دیا بزار عباد ہے گھر کو وقت کوئی نہیں دیا گھر غیر عباد ہے اللہ اکبر ہاتھ جوڑتا ہوں لوگو رزق عبادہ اللہ کا اثر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے اپنی دکانوں کو اپنی ضروریات کو ختم کر دو اور مغرب سے لے کے صبح تک کا وقت اپنے گھر کے اندر گزارو ہمارے بڑے کا کرتے تھے کھلاو سونے کا نوالہ دیکھو شیر کی آنکھ سے آج ہم نے اپنے بچوں کو شیر کی آنکھ سے دیکھنا چھوڑ دیا میرے عزیز و باپ جب تک سر پرست گھر میں رہے گا جب درست کی شاکھیں پھیلی رہیں گی اس وقت تک چھاؤں ملتی رہے گی آج آپ کا میرا بچہ بے حیائی کی اٹو پیس لے جا رہا ہے کہ ماں باپ نے وقت دینا چھوڑ دیا باپ کہتا باہر رہتا ہوں تمہارے لئے کماتا ہوں میرے عزیز و یہ کمائیوں نے تو بیڑا غرق کر دیا تھوڑا کما تربیت اپنے گھر کے اندر زیادہ کر ایک وہ وقت تھا جب باپ گھر میں رہتا تھا یہ سارے پوتے دوتے یہ سارے بچے دادہ نانا اب بابا کہہ کے باپ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اببا جان ہمیں مکہ دکھا دے اببا جان ہمیں مدینہ دکھا دے اببا کے پاس بیری جہاز نہیں تھا مکہ دکھاتا یوں مدینہ دکھاتا تھا میرے عزیز و اس وقت بچوں کو یہ لالج تھے بولنا معذرت کے ساتھ میں بھی اس باپ میں برابر کا شریک ہوں پہلے مسجد کے امام جیم کے اندر تھنڈی ٹافی رکھا کرتے تھے پانچ پیسے کی پانچ آیا کرتی تھی انہے کی پانچ آیا کرتی تھی اور مولی صاحب کا کرتے تھے جو بچہ نماز پڑھے گا اسے ٹافی ملے گی مولی صاحب کے پاس بھی وقت تھا مولی صاحب مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا ہر نماز پڑھنے والے کو اتنے اتنے بچوں کو گودی میں اٹھا کے بچے لائے کرتے تھے مولی جی اس نے بھی سجدہ کرا اس نے بھی نماز پڑھی اللہ اکبر میرے عزیز و اس وقت ٹافی کا لالج سجدے کرواتا تھا جب زمین پہ سجدے ہوا کرتے تھے تو اللہ رحمت زمین کے اوپر برساتا تھا جب زمین کے اوپر گناہ ہونے لگے تو خدا نے بھی رحمت برسانہ دنیا کے اندر چھوڑ دیا نہ پنکھے تھے نہ ایسی تھے نہ میرے عزیز و کولر تھے گھر کے پرانے گھروں کے دروازے کھڑکیاں صبح کھلی ہوتی تھی اتنا بڑا موٹے لفظوں کا قرآن پڑا ہوتا تھا اور زور زور سے گلی محلے میں قرآن کی آواز آیا کرتی تھی ریڑی والا گلی میں نظر نہیں آتا تھا جوان گلی میں نظر نہیں آتا تھا قرآن کی تلاواز آسمان پہ جاتی فرشت زمین پہ خدا کی رحمتیں لے کے آیا کرتے تھے اب تو ہر گھر سے گانے کی آواز جا رہی ہے تو خدا کی رحمتوں نے دنیا میں آنا ہی چھوڑ دیا پہلے میرے عزیز و مولی صاحب نہ سنگ مرمل تھا نہ سیلنگ تھی نہ پائلنگ تھی نہ میرے عزیز و یہ بلب یہ کم کمے تھے ساٹھ وارڈ کا پوری مسجد کے اندر بلب ہوتا قرآن کے نسخے ہوتے ہی نہیں تھے دس پندرہ قرآن کے نسخے ہوتے تھے پڑھنے والے کے پیچھے دوسرا پڑھنے والا بیٹھا ہوتا تھا کہتا ہے یارہ مجھے پڑھنے دے یارہ مجھے پڑھنے دے ہم میرے عزیز و شرطیں لگ رہی ہیں اس وقت شرط لگا کرتی تھی تو ستائیس و رات تک کتنے پارے ختم کرے گا تو ستائیس و رات تک کتنے پارے کرے گا میرے عزیز و اب تو مسجد کی ٹوٹیاں اور لوٹا اٹھانا سعادت سمجھتے ہیں پہلے وقتوں میں مسجد میں جھاڑو دینا سعادت سمجھا کرتے تھے مولوی جی آپ ہمیں چابی دے دو صبح صبح شام کو مسجد صاف ہوا کرتی تھی جمعہ کے دل خدا کی قسم ہر نمازی جنت کا دولہ نظر آتا تھا پدینے کا رمال ہوتا تھا آنکھوں میں سرما ہوتا تھا پدینے والی ٹوپی پہن کے مسجد کی صفوں میں ہوتے تھے کوئی صلاة و تصویح پڑھتا تھا کوئی میرے عزیز و جمعہ کی نماز میں بیٹھتا تھا اللہ اکبر میرے عزیز و گھر کی عورتیں سارے کامکات سے فارغ ہو کر مسجد کے قریب والے گھر کی چھتیوں پر بیٹھ کر مولی صاحب کا بیان سنا کرتی تھی میرے عزیز و میں کیا کیا عرض کروں اتنا ہی عرض کر کے جاؤں گا کہ دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داخ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جو دیا میں نے اپنا گھر روشن کرنے کے لیے جلایا تھا اس نے میرے گھر کو جلا کے خاک کر دیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو اسی مسجد میں ایک اعلان ہوا تھا حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ اکبر حاجیر شم کا بیٹا ماستر شاہد کا بھائی رضا اللہ سے وفات پا گیا آج میں بھی اعلان کر کے جاؤں رہا حضرات ایک ضروری اعلان سنو میرے گھر کی خوشیاں گم ہو گئی حضرات ایک ضروری اعلان سنو میرے بچوں کی تربیت گم ہو گئی میرے گھر کی اندر فرما برداری ختم ہو گئی پتہ نہیں کون میرے گھر سے ماں باپ کا دب چوری کر کے لے گیا کون میری آنکھوں سے حیاء چوری کر کے لے گیا کون میرے زبان سے صدا کر چوری کر کے لے گیا اوہ لوگوں میں کہاں سے لاؤ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی اممہ جس نے گدڑی میں چالیس پیسے سی کے دیئے تھے چالیس دینار سی کے دیئے تھے فرمایا بچے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولا جس نے چوروں کے سامنے جھوٹ نہ بولا تھا میں کہاں سے لاؤں مفتی لطف اللہ صحاب مفتی لطف اللہ سہارن پوری رحمت اللہ علیہ دارالوم دیوبند کا استاد تھا خان دان کے اندر شادی آئی مدرسہ سے چھٹی ہوئی بیل گاڑی کے چاروں ترہ پردہ لٹکایا بوویں بھی اس میں بیٹیاں بھی اس میں امہ جان بھی اس میں خود بیل گاڑی کی رسی پکڑ کے جا رہے رستے میں چاروں طرف سے چوروں نے آن پکڑا جب چور چاروں طرف سے آگئے مفتی لطف اللہ سہارن پوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اللہ کی قسم سوننے سے زیادہ قیمتی ہماری عزت ہے خبردار جھانکے نہ دیکھنا غیرت والی عورتیں بیٹھی ہیں وہ عورتیں کہ سورجبین کے گھر میں سرماں سرماں کے آتا ہے تجھے مال ملے گا تجھے سونا ملے گا تجھے پیسہ ملے گا کا وعدہ ہے اندر پردے میں جھاکے کہاو میری بیٹیو ہاتھوں کی انگوٹھیاں کان کے کان کے کان کی بالیاں نوکہ اور کان کی بالیاں گلے کے ہار کوکے اتار کے دے دو میں نے چوروں سے وعدہ کر لیا باپ کی چٹی داڑی کو دے کے بیٹیو نے سب کچھ اتار کے دے دیا کا وعدہ کیا چھانا میری بچیاں غیرت بچائیں گی سونا چاندی لٹا دیں گی جب سونا چاندی پیسے کا گھٹھرک باندھ کر چور جانے لگے اندر سے رونے کی آواز آئی مفتی لطف اللہ سارا پوی رحمت اللہ نے فرمائے لگے لگتا ہے بچی سونے کے انگوٹھی کے جانے پہ رو رہی آپ نے اندر جھانکے دیکھا کا بیٹی سبر کر اللہ اوہر دے گا کا باپ جی جانے پہ نہیں رو رہی رہنے پہ رو رہی اللہ اکبر باپ کی چٹی داڑی کی طرف ہاتھ لگا کے کہنے لگی اببا جان تو نے کہا تھا اللہ اوہر اکبر کہ میں نے چوروں سے وعدہ کیا اببا وعدہ خلافی ہو گئی تو نے کہا تھا ہر چیز تمہیں دوں گا اببا جان بھولے سے میرے ہاتھ میں انگوٹھی رہ گئی میں نہیں چاہتی میرا سفید داڑی والا باپ میدانے محصر میں سے ملتا ہوا جائے بابو جی رات کو رات کو یہ داڑی پکڑ کر اللہ کو دکھایا کرو اے اللہ اس بڑا پہ میں میرے بچے میری بچیوں کے ذریعے سے مجھے رسوا نہ کرنا اللہ یہ بال چٹے آگئے اللہ بگے سفید بال آگئے اللہ میرے بچے میرے اختیار میں نہیں تیرے اختیار میں تو ہیں اللہ مجھے زلیل نہ کروانا اللہ اس عمر میں میری قبر پر اولیاں نہ اٹھوانا یا اللہ میری داڑی پر اولیاں نہ اٹھوانا ربانا لا تزو قلوبانا اپنے لئے اللہ ساری دنیا ساری زندگی مسجد کا متولی رہا ساری زندگی مسجد مدرسے مناتا رہا آخری وقت میں اللہ کلمے کی دولت نہ چھیننا ربانا حبلنا من ازواجینا وزرعیاتنا قررہ تعاین مانگی کبھی ربانا حبلنا من ازواجینا اے اللہ میری بیوی کو وزرعیاتنا اللہ میری اولاد کو قررہ تعاین میری آنکھوں کی ٹھنڈک منا واجعلنا للمتقین امامہ دنیا آخرت کی عزت عطا فرما ہائے ہائے کوئی فوجی کی وردی مانگ رہا کوئی افسر مانگ رہا اللہ سے نیک اولاد نہیں مانگ رہا خدا کے واسے خدا کے واسے مفتی لطف اللہ ساری پوری بیٹی کیا ہوا کب ایک گوٹھی اب ہاتھ میں رہ گئی چوروں سے وعدہ خلافی ہو گئی پورے کنبے کو کھڑا کیا کب بیٹی تم اللہ کے حوالے چوروں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا اور ڈاکو بھائی میری با سن کیا ہوا چور آگے کتب آل آگے کنائی نہیں تیرے سے وعدہ خلافی ہو گئی ہبر دبر میں در میں انگوٹھی رہ گئی یہ بیٹی کی انگوٹھی تجھے واپس کرنے آئے ہوں وہ چور کہنے لگے کیوں کہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ گدا سفید دھاڑی والا قیامت کے اللہ کے دربار میں سرمندہ نہ ہو جائے وہ چور دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا جتنا مال لوٹا واپس کر دو مفتی لطف اللہ جائے مال ہماری طرف سے بچیوں کو دے دے اور ہمیں توبہ کرا کے انسان بنا دے مفتی لطف اللہ روتے بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے جا رہے تمہیں کس چیز نے توبہ پہ مجبور کر دیا کہنے لگے جس کا امتی اتنا سچا ہے اس کا محمد کتنا سچا ہوگا میرے بھائیو دوستو بزرگو اپنی اولاد کے سامنے بیٹھو خدا پاک کی قسم ہمارے ہاتھ میں کبھی پیسے ہماری اوقات سے زیادہ ہوتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹے چوری تو نہیں کر کے لے کے آیا بیٹے ایک بچے نے چوری کی تھی کتو وال پولیس والے پکڑ کے لے گئے تھے وہ اپنی ماں سے اس کی ماں سے ملنے آئی تھی اس نے اپنی ماں سے کہا تھا ماں کان میرے قریب گریو بچے کے قریب ماں نے کان کیا تو بیٹے نہیں اکر کے ماں کے کان پہ کان پہ کانٹ لیا تھا ماں تر بیتے ایسے کرتی تھی اب تو کہتے بلب چوری کر کے لے خدا کے واس تیرز کر کے جا رہا ہوں اور میرے عزیز و باپ حضر 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 والدین کی فرما برداری کے بارے میں بات کر رہا ہوں قرآن نے چار حق بتلائے قرآن نے چار حسول بتلائے وَقَوَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِنْدَكَ الْكِبَرَا اَحَدُوهُمَا وَقَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَخْفِغْ لَهُمَا جَنَاعَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَقُلْ رَبِّ رَحْمُهُمَا کَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَا میرے بچوں ذرا میری طرف دیکھنا اللہ اکبر فرمایا خبردار ماں باپ سے اگر دفتر میں آفیس میں سکول میں مسجد میں جانے کے عداب ہیں تو ماں باپ سے گفتگو کرنے کے عداب ہیں پہلا دف فرمایا خبردار ماں باپ کی بات پر آنکھیں نہ مٹکائی ہو دوسرا دف ماں باپ کی بات کو کندے مٹکا مٹکا کے ماں سنی ہو سینہ تال تال کے ماں سنی ہو جب تیری ماں تیرا باپ تیرا سبات کرے گردن جکا کے سینہ یوں کر کے جکا کے آنکھیں نیچی کر کے اچھا جی اچھا جی اچھا جی کری ہو فرمایا خبردار کندے نہ مٹکا نہ آنکھیں نہ مٹکانا ورنہ تیرے عمل ضائع کرنے میں دیر نہیں کروں گا اگر تیرے بول سے تیری ماں کا تیرے ابے کا سر جھگ گیا تو تیرے حج قبول نہیں کروں گا تیرے روزہ قبول نہیں کروں گا تیری نماز قبول نہیں کروں گا اگر اپنے ماں باپ کو بھڑا پہ میں دیکھیں بقول رب برحمو ماں کا ماں رب یعنی صغیرہ ان کے لئے وہ اس طرح دعا کرنا جس طرح تیری ماں لاد کر کر کے تیرے سے دعا کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اللہ سے بڑا آدمی بنانا اللہ سے یوں بنانا فرمایا جیسے ماں باپ دعا کرتے تھے ایسے ہی ماں باپ کے لئے دعا کرنا جب وہ ماں باپ مر جائیں تو ان کے لئے ہاتھ اٹھانا ان کے لئے خیر کے کام کرنا آج میرے نوجوانوں امانداری سے بتاؤ کوئی مکان کا وارث ہے کوئی رقبے کا وارث ہے کوئی جدات کا وارث ہے ماں باپ کی قبر کا کون وارث ہے مولانا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں فرمایا جب ماں باپ مر جائے اللہ اکبر تو بچہ ماں باپ کی قبر کے کنارے بیٹھ جائے اگر چار بھائی تو چار بھائی بیٹھ جائیں اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں ایک اونٹ زیبا کیا جاتا ہے اس کی خال اتاری جاتی ہے اس کے پیس کیے جاتے ہیں اس کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں پھر تقسیم کیا جاتا ہے تقریبا اس عمل میں دو گھنٹے لگیں گے فرمایا ماں باپ کی تدفین کے بعد اولاد قبر پر قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھائے تاکہ تمہارے رونے کی وجہ سے مرنے والے پر اللہ کو رحم آ جائے میرے عزیزو اللہ اکبر اس کی آنسان سی آپ کو مثال دیتا ہوں پہلا دل بچہ اسکول چھوڑنے کے لئے گئے تھے بچہ اسکول نہیں جا رہا تھا حالانکہ وردی اس کے پاس تھی کتاب میں اس کے پاس تھی ٹافی اس کے پاس تھی کھانے کا ڈبا پانی کی بوتل اس کے پاس تھی پھر اببے کو کہہ رہا تھا بطوا توا توا پڑنا تو اببے نے نہیں تھا بچے نے پڑنا تھا پھر اسکول چھوڑ کے آیا اللہ اکبر بچہ جانی رہا تھا پھر آپ نے کیا کہا تھا میں باری کھڑا ہوں میں باری کھڑا تو جا میرا پوچھ پڑھ کے آ میں تجھے چیز دلواؤں گا میرا بچہ پڑھ کے ہموٹر سیکل وہ بار بار کہہ رہا تھا اببو جائے گا نہیں اببو جائے گا تو کوئی نہیں بچہ پھر اسکول اندر چلا گیا آگے گیا دنیا کہہ رہی تھی ہاں جی چل کہا نانا وہ پیچھے پرت کے دیکھے گا کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے تو بچہ پھر واپس آتا تھا وہ کہتا ہاں بیٹے تو اندر جا اللہ اکبر دو گھنٹے اسکول کے پاس کھڑا رہا پتہ نہیں کھڑ روتا ہوا واپس آجائے میرا اببہ نظر نہیں آرہا اببہ نظر نہیں آرہا جب باپ قبر میں جاتا ہے ماں قبر میں جاتی ہے کہ بیٹا وہ بچپن کا پہلے دن اسکول کا دن یاد رکھنا جب تو امتحان دینے گیا تھا میں باہر کھڑا رہا تھا اب قبر میں میرا امتحان ہے تو بھی باہر کھڑا رہے میرا بچہ جب تیرا امتحان تھا میں تیرے لئے دعا کرتا تھا اللہ اسے کامیاب کر دے اب قبر میں میرا امتحان ہے دعا تو کر اللہ اسے کامیاب کر دے جب میرے عزیزو بچہ قبر پہ بیٹھ کے بیٹا قبر کے پاس بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑتا ہے دروشری پڑتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے تو مرنے والے کا بو جھلکہ ہوتا ہے قبر کی کب راہت کم ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اوپر میرا وارث بیٹھا ہوا ہے میرے محترم دوست و مزرگو خدا کے واسطے اللہ کے واسطے ہم احسال کے بھی قائل ہیں ثواب کے بھی قائل ہیں میں نے تقریر کی مجھے اس کا ثواب مل گیا اس تقریر کا ثواب میں نے بھائی جوید کو پہنچا دیا یہ احسال ہو گیا الحمدللہ آلو سنکل جماعت کا قیدہ ہم احسال و ثواب کے قائل ہیں خود پڑے ہمیں ثواب ملے گا اگر دوسرے کے لئے کرے ہمیں بھی ثواب ملے گا اللہ دوسرے کو بھی ثواب پہنچائے گا میرے محترم دوست و بزرگو اللہ اکبر برنا آپ نے بھی بچنا میں نہیں بھی کوئی نہیں دن آگے پیچھے ہیں کوئی آج جائے گا کوئی کل جائے گا اکلمند آدمی وہ جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے موت کی تیاری کیا اللہ کو اس کے حکموں کے ساتھ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ اللہ کو راضی کر لینا سنت کیا ہے حضور کو حضور کی چاہت کے مطابق ماننا بیدت کیا ہے کہ حضور کو اپنی پسند کے مطابق ماننا آج میرے عزیزو آج سارے کے سارے دو کاموں کی نیت کر کے اٹھو میں نہیں کہتا داڑی پوری رکھو چھوٹی رکھنا گنا تینوں طرف سے داڑی برابر سن لو سن لو واجب ہے واجب ہے واجب فرض کے قریب ہے تینوں طرف سے داڑی برابر ادھر سے ایک مٹ ادھر سے ایک مٹ اور ادھر سے ایک مٹ تینوں طرف سے داڑی ایک مٹی ہونا برابر واجب ہے زیادہ کرو گے تقوی اس سے زیادہ کٹا ہوگے کبیرہ گناہ کبیرہ گناہ کم رکھو گے میرے عزیزو ایک داڑی نہ رکھنا گناہ ایک داڑی رکھ کر کٹانا اس سے بڑا کبیرہ گناہ احرام کی حالت میں داڑی کٹی تب گناہگار ہوگا کبیرہ گناہ کا مرتقب حج کر رہے داڑی کوئی نہیں تب بھی گناہگار ہے حضور کے روزے پہ کھڑو کے سلام پڑ داڑی کوئی نہیں تب بھی گناہگار ہے رکھو گے تمہارا فائدہ میرے عزیزو فصل آ رہی ہے اب چاول کی آئے گی گندم جیسے ہماری نصیب ایسے مل گئی گندم کی فصل آئی چار گولیاں چار گولیاں تم بزار سے لے کے آئے چھے مہینے کی گندم پچاس کلو آئی چالیس کلو آئی اتنا بڑا برطن تھا اتنا بڑا بھرولا تھا چار گولیاں لے کے آئے کہاں پچاس کلو کروڑوں دانے کروڑوں دانے اور کہاں چار گولیاں میں نے کہا کیا کر رہا ہے دو نیچے رکھوں گا دو درمیان میں رکھوں گا گندم کو کیڑا نہیں لگے گا گندم کیڑوں سے محفوظ ہو جائے گی میں نے کہا اگر چار گولیاں رکھنا سے گندم محفوظ ہو جاتی ہے چار بالداری کے رکھ لے قبر کے اندر جسم بھی محفوظ ہو جائے گا جب فرشتے چہرہ دیکھیں گے کفن اٹھا کے کہیں گے اس سے کیا حساب لینا کہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آیا آخری گزارش آج کے سمجمے میں آپ سے آخری گزارش کھپی طرح مانگ نہیں کر رہی ہے سب کی یہ یہودیوں کی علامت ہے سچی طرح مانگ نکالنا یہ عیسائیوں کی علامت ہے بیچ میں مانگ نکالو یا اوپر کی طرف بال کر لو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے آج میرے عزیزوں کم سے کم ایک سنت تو زندہ کرو میرے عزیزوں میں نہیں کہتا اپنے بالوں کا ستائل خراب کرو لنکھبی نہ سجی نکالو ایک مرد با اپنے بالوں کو یا اوپر کی طرف کھیلو اللہ اکبر خدا کی قسم اوپر کی طرف کرو گے تمہارا پیغام مدینہ طیبہ میں پہنچ جائے گا کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ نور سے سلام آئے گا زرہ کر لو ایک مرد با ایسے کر کے بالوں کو جرہ اوپر کی طرف کر لو سنت ادا ہوگی ایک سنت کے زندہ کرنے پہ سو شہیدوں کا سوام ملے گا اور دوسرا میرے عزیزوں سچا پکا ٹھکا آج وعدہ کرو کچھ بھی ہو جائے بیمار ہوں سفر میں حضر میں انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز باس نہیں چھوڑیں گے باس کون کون وعدہ کرتا اللہ سے سچا وعدہ عبدالحنان سے نہیں اللہ سے سچا وعدہ کرتا کون وعدہ کر رہے ہو بھائی اب آدمی کہتا مجھے آتی نہیں آتی نہیں تو پڑھیں گی نہیں آتی نہیں تو پڑھیں گی مجھے پڑنی آئے یا نہ آئے جنہیں پڑھنی آئے وہ میرے عزیزوں پڑھیں اور جنہیں نہیں پڑھنی آتی اللہ اکبر کہہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے کہ اللہ مجھے پڑھنی تو نہیں آتی میں نقل اتار رہا ہوں اللہ فرماتے میں نے تیرے سجدوں کا کیا کرنا جا میں نے تیری نقل پر بھی تجھے اصل کا ثواب عطا فرما دیا ایک کام دنیا کے مسئلوں سے پریسانیوں سے نکلنے کے لیے ایک کام کرو چوبیس گھنٹے جو مرضی کرو پانچ منٹ پانچ منٹ رات کے اندھیرے میں چپ کر کے مسلح بھی چھا کر میرے طرف دیکھو اس طرح بیٹھنا ہے پس یوں کر کے مجرموں کی طرح بیٹھنا ہے سر جھکاؤ تھوڑی آپ کی سینے پہ لگی ہو اور یوں کر کے سر جھکاؤ ایک آنسو یہاں سے نکال دو آنسو نکلیں گے اللہ فرشتوں سے کہیں گے دیکھو میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے اس کی اتنی سی نکڑی اتنی سی مثال آپ کو دے کے دعا کی طرف آتا ہوں اتنی سی مثال گھر کے اندر سارے کام کا حج میں لگے ہوئے ایک بچہ یوں کر کے کونے میں بیٹھا چادر پکڑے یوں کر رہے یوں کر رہے اس طرح دادی نے کہا کیا ہوا نانی نے کہا کیا ہوا امی نے کہا کیا ہوا دیوران فپی نے کہا کیا ہوا چیز کھائے گا بھوک لگی نہیں نہیں نائے گا نہیں چیز لاؤ جوس بلا دو نہیں پھر سب نے یک زبان ہو کر ماں کو مخاطب کیا کپڑے دھوری تھی آٹا گوندری تھی روٹی پکاری تھی سب نے کہا ایسے چھوڑ اسے دیکھو اللہ اکبر اندر بیٹھا رو رہا ہے جب ماں نے آٹے کو پیڑا ہاتھ میں چپاتی ہاتھ میں توا گرم ہے یوں ہاتھ میں لے کے بورشی خانے سے باہر نکلی اور کمرے میں گئی بچے نے یوں کر کے دیکھا جس نے مو بسور کے بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے دیکھا امی نے گفتگونی کی امی نے کہا پھر وہ زبان سے نہ بولا موٹا موٹا آنسو یہاں سے نکلنا شروع ہو گیا جب موٹا موٹا آنسو نکلا ماں نے ہانڈی چلہ چھوڑ دیا ہائے میں مر جاؤں ماں کہتی ہائے میں مر جاؤں پھر یوں گودی میں اٹھایا پھر ہونٹوں کو چھوما چیز لائے گا دس رپیہ مانگ رہا تھا سو رپیہ دے دیا میں تجھے چننی والا پروٹھا بنا کے دوں میں تجھے گڑھ والا پیڑا بنا کے دوں گلگلے کھائے گا پکوڑے کھائے گا جب سا بندہ اللہ کیا کے یوں بیٹھتے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے دیکھ تو صحیح جب اللہ متوجہ ہوتے ہیں اپنے بندے کی طرح توجہ کرتے ہیں پھر اللہ یہ نہیں پوچھتے تو اولاد لے گا اللہ یہ نہیں پوچھتے تو بیٹا لے گا اللہ یہ نہیں پوچھتے بیٹی لے گا اللہ پھر ساری رحمتوں کو نشاور فرما دیتے ہیں فرمایا میرا بندہ میرے لئے رویا دنیا کیا کے رویا دنیا نے جواب دے دیا اگر میرے بھی آگے رو کے چلا گیا میں بھی اس کی نہ سنوں پھر اسے کیسے پہچان ہو کیوں گی اللہ وبر سنم اور سمد میں کیا فرق ہوتا ہے میرے بھائیوں اپنے مسئلوں کے لئے رات کو اللہ کے آگے بس یوں کر کے بیٹھ جائے کرو تھوڑا سروں کے دکھاؤ آج کرونا کل کام آئے گا آج کرونا کل پشتاوے پہ کام آئے گا میرے بھائیوں دوستوں وزرگوں میں بھی اللہ کے دربار میں توبہ کروں اور آن بھی اللہ کے دربار میں ستی توبہ کرو خدا پاک کی قسم جب تک والدین گھر میں ہیں ان کی قدر کر لو جس دن ان کے جنازے اٹھ گئے دیواروں میں ٹکریں مارو گئے کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں آئے گا بے لوس مخلصت میں دعا دینے والا نہیں آئے گا باب چلا جاتا ہے سر سے سائے ختم ہو جاتا ہے جب یوں کر کے مولی سام ماں کا جنازہ جاتا ہے یوں کر کے نکل باب کے مرنے کے بعد ماں لواریس ہو جاتی ہیں خبردار اپنی ماں کو بھائی سائے سام ماں کو لواریس نہ کرنا پیر کو چومنا پیروں میں پڑ جانا رب اکبر کی قسم جہاں نماز روزہ کام نہیں آتا وہ ماں کی دعائیں کام آ جاتی ہیں اللہ اکبر کندے کے اوپر یوں جنازہ ہوتا ہے اور یوں پڑی سو رہی ہوتی ہے اللہ اکبر سارے کہتے ہیں امی بولتی کوئی نہیں امی بولتی کوئی نہیں کا بیٹے اس وقت بولتی تھی تم مجھے پاگل کہتے تھے تم مجھے جلی کہتے تھے آج قدرت نہیں میرا بولنا بد کر دی ہو لیکن گلا کر کے جا رہی ہوں چار باتیں چار باتیں چرپائی پر لیٹی ہوئی ہر ماں اپنی اولاد سے کر کے جاتی ہے اور ماضی یاد دلاتی ہے کہتی چند بچوں کو پالا تھا اکمان جتن سے ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی ترہ باہ مر گیا لوگوں کے برتن دو دو کے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے دو روٹیوں کی جگہ ایک کھا کے میں نے تمہیں پالا چند بچوں کو پالا تھا اکمان جتن سے ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی جب بڑی ہو گئی کہتا امہ کو تین رکھ لے کبھی بینوں کے گھر پڑی کبھی بھائیوں کے گھر پڑی چند بچوں کو پالا تھا اکمان جتن سے ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی ہر چیز تقسیب ہوئی باپ کے مرتے امی بول دی کیوں نہیں اببہ کہہ رہے تھا نہیں یہ مکان میرا ہاں پتر امی بول دی کیوں نہیں اببہ سارے بیک کا پیسہ میرا ہاں پتر پھر کیا کہتی ہے چند بچوں کو پالا تھا اکمہ نے جتل سے ممتا کا سلح پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے اکمہ تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی اوہ کبرستان چلی گئی خطو بٹی تو ڈھار رہے پھول ڈال پتیاں ڈال مکھانے ڈال اگر پتیاں ڈال وہ کبر میں رو رو کے کہہ رہی ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میں لے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے کبھی ترس آ جائے آ کے ہاتھ اٹھا دینا کبھی آ دا جائے تین مرد بکلاللہ پڑھ کے بخش دینا بھائی جا بھائی شاہ صاحب جوید چلا گیا سب کو چھوڑ کے چلا گیا خاندان آلولا چھوڑ کے چلا گیا خدا کے واسطے اگر بچے ہیں تو چاچا بن کے نہ دکھائیو باپ بن کے دکھائیو اللہ اکبر ایسا کردار پیش کرنا کہ تیرے چہرے میں اببہ نظر آئے تیرے چہرے میں امہ نظر آئے اگر میرے عزیز ہو گھر کے اندر بیوہ ایسا سلوک کریو کہ شوہر تو چلا گیا لیکن بھائی جوان بھائی میرے سامنے کھڑا ہے خدا پاک کی قسم کسی یتیم کی دعا لگ گئی اسی بیوان رات کی تاریخی میں یوں کر کے داول پھیلا دیا اللہ جس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اللہ اس کے سر سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا رب اکبر کی قسم ہے جس نے یتیم کو رولایا اس نے گمبد خضرہ کے مگی کو نراز کر دیا جس نے یتیم کو ہسایا اس نے خدا کو بھی راضی کر دیا مصطفیٰ کو بھی راضی کر دیا بس سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے پانچ وقت کی نماغ اور سر کے بالوں کا ستائل دو کام مرد کر لیں دو کام عورتیں کریں مرد داڑی رکھیں اللہ اکبر مرد داڑی رکھیں اللہ اکبر اور حلال روزی مرد کمائے دو کام میری ماں بہنے کریں ایک کھلا لباس پہنے تاکہ تک لباس پر حیاء والے عذاب پر کسی کی نظر نہ پڑے اپنے کی براہے کی نظر نہ پڑے اور دوسرا کام میرے عزیزو اللہ اکبر مرد داڑی رکھیں اور شلوار ٹکنوں سے اونچی رکھیں اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ لگا کر اسارہ فرمایا کم ازا کم شلوار پلیوں سے اتنی اونچی ٹکنوں سے اونچی تقوی ہے تقوی ہے تقوی ہے اتنی اونچی ہونی چاہئے اللہ اکبر داڑی رکھو اور شلوار ٹکنوں سے اونچی رکھو عورتیں کھولا لباس پہنے اور میرے عزیزو اپنے چہرے کے اپنے جسم کو شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ جس نے بھی قرآن خدا دا پڑیا ہے ان ملیا ہے برچار مدین والدہ ملیا ہے برچار مدین والدہ میں دو کر سرکار مدین والدہ اور انگار آتے خبشی نے اعلان کتا انگار آتے خبشی نے اعلان کتا انگار آتے خبشی نے اعلان کتا امکارہ تیرے ہمشی نے اینا نکتا چھکتا نہیں حبتار مدینہ مالیدہ میں نوکر سرکار مدینہ مالیدہ میں نوکر سرکار مدینہ مالیدہ میں نوکر سرکار مدینہ مالیدہ